شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے شروع اس مالک کے نام سے جس نے یہ ساری کائنات بنائی کہ جو ہم سب کا پالنے والا اور ہمارا رکھ والا ہے میں اس کتاب کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا بس اتنا ضرور کہوں گا کہ کتاب آپ کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لائے گی اس کتاب میں ہاں بے شک کہ ابھی بہت سے پہلوں پر بھور نہیں کیا گیا لیکن یہ کتاب پھر بھی بہت سی معلومات سے لیس ہے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو آخر تک ہمارے ساتھ رہ کر پڑھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ال نور باب نمبر ایک قرآن مجید پہلا حصہ قرآن مجید کا جامع تارو لفظ قرآن کے لغوی معنے پڑھنا ہے اور قرآن کے معنے پڑھی ہوئی کتاب ہے قرآن مجید کے اسطلاحی معنے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب یا وہ کلام جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل و امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا قرآن مجید کے پارے سورتیں آیات اور رقوات قرآن مجید میں کل تیس پارے ایک سو چودہ سورتیں پانچ سو اٹھاون رقوات چھ ہزار چھ سو چھتیس آیات ہیں پہلی سورہ سورت الفاتحہ اور آخری سورہ سورہ ناز ہے سب سے بڑی سورہ سورت البقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ سورت القوسر ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والی بڑی آیت آیت القرصی ہے قرآن مجید کے نام قرآن مجید کا اصل نام القرآن ہی ہے لیکن علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے نام شمار کیے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں الفرقان الزکر الكتاب الہدہ النور الحق الشفاء التنزیل وغیرہ وغیرہ نزول قرآن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی کلام ہے جو لوح محفوظ ہے یوں تو قرآن مجید کی بہت سی خوبیاں ہیں لیکن چند ذکرے زیل ہیں قرآن مجید کی خوبیاں حصہ حصہ توم قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا نمبر ایک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی الہامی اور آخری کتاب ہے جو انسانوں کے لئے آخری پیغامِ ہدایت ہے جو رہتی دنیا کے اقوام کا دستورِ عمل ہے اور دنیا و آخرت کی وطح کی زامن ہے اس کا پڑھنا اور سننا باعثِ برکت و ثواب ہے نمبر دو قرآن مجید کا عربی میں نازل ہونا ارشادِ باری تالہ ہے ترجمہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا اس کا خاص سبب اس کے عربی زبان میں ہونا اور خاص طرزِ بیان ہے نمبر تین اندازِ اسلوب میں منفرد ہونا قرآنِ کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اپنے اندازِ اسلوب میں منفرد ہے یہ بے حد دلکش اور روح میں اترنے والی کتاب ہے اس کے مزمین اور موضوعات میں کوئی تضاد نہیں ہر بات اس کی برحق ہونے کے لئے یہی بات اس کی برحق ہونے کے لئے کافی ہے نمبر چار شکو شبھات سے بالتر کتاب قرآنِ مجید میں ابتدا ہی میں اپنی عظمت کا اعلان کیا ارشادِ باری تعالیٰ ہے ترجمہ یہ کتاب یعنی قرآنِ مجید اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور پرہزگاروں کے لئے رہنما ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو نمبر پانچ قرآنِ مجید ذابطہ حیات ہے قرآنِ مجید قیامت تک سار ساری کائنات کے لئے تمام مادی و روحانی دینی اور دنیاوی ترازوں ترازوں کے لئے مکمل دستور حیات دامی و علم بردار قانون ہے قرآنِ کریم ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمای فراہم کرتا ہے جس میں انسانی زندگی کی حقیقت حلال و حرام خیر و شر تقوی و عبادات کے مسائل کے ساتھ ساتھ شرع احقامات و نصیحت حکومت و تجارت جنگ و سولا جیسے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے باب نمبر ایک حصہ تین قرآنِ مجید کے فضائل قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت و بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے اسی طرح یہ کتاب بھی عظمت اور بلند شان والی ہے ہر قسم کی غلطی تحریف اور تغیر سے پاک ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں سورة الحجر آیت نمبر نو اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں سورہ حشر آیت نمبر اکیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والد کے لیے فرمایا ہے ترجمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن نے کریم سیکھے اور سکھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ارشاد ہے کہ ترجمہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کر کے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن اور دوسری میری سنت جو دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز قوسر پر حاضر ہوں گے باب نمبر ایک حصہ چہرم سورت اور آیت کا مطلب اور فرق سورت سورت میں کم از کم تین آیات ہوتی ہیں اور ہر سورت کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس کی ابتدا میں سورت توبہ کے علاوہ ہر سورت میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے آیت آیت کے لغوی معنی ہیں نشان یا علامت اسطلاح میں آیت قرآن کریم کے ایک فقرے کو کہتے ہیں اور فقرے کے آخر میں ایک علامتی نشان ہوتا ہے باب نمبر ایک حصہ پنجم مکی اور مدنی سورتوں کا فرق مکی اور مدنی سورتوں کا تارف قرآن مجید کی سورتوں کو نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آیات یا سورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی اور وہ آیتیں اور وہ سورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں اس اعتبار سے مکی سورتوں کی کل تعداد 86 اور مدنی سورتوں کی کل تعداد 28 ہے مکی اور مدنی سورتوں کا فرق اور خصوصیات نمبر ایک مکی سورتیں عمومن چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں اکثر اوقات توہید و رسالت آخرت کے احکام دین و عبادت اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں جبکہ مدنی سورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکامات ہیں نمبر دو مکی دور کی سورتوں اور آیات میں اہل ایمان والوں کو فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جبکہ مدنی سورتوں اور آیات میں تفصیلی احکامات بتائے گئے ہیں جیسا کہ زکار حج جہاد و قتال کے مسائل اور جرائم کی سزائیں وغیرہ اور زندگی کے مختلف گوشوں سماجی معاشی اور خاندانی نویت کے احکامات سے متعلق بھی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں نمبر تین مکی سورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرقین کر کے خطاب کیا گیا ہے جبکہ مدنی سورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا تذکرہ ملتا ہے نمبر چار اکثر مدنی سورتوں میں اے لوگوں کے الفاظ سے اور اکثر مکی سورتوں میں اے لوگوں کے الفاظ سے اور مدنی سورتوں میں اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے باب نمبر ایک حصہ ششم قرآن مجید کے مشہور نام اور ان کا مطلب نمبر ایک القرآن قرآن پاک کا یہ اصلی اور ذاتی نام ہے نمبر دو الفرقان حق و باطن میں فرق کرنے والی کتاب نمبر تین الزکر نصیحت کرنے والی کتاب نمبر چار الکتاب خاص کتاب یعنی اللہ کی کتاب نمبر پانچ الہدا راہ دکھانے والی کتاب نمبر چھے النور روشنی والی کتاب نمبر سات الحق ثابت شدہ کتاب نمبر آٹھ الشفا جسمانی و روحانی بیماریوں سے نجات دلانے والی کتاب نمبر نو التنزیل اتاری ہوئی کتاب جی تو دوستو پہلی قسط اور پہلا باب آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کتاب کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پھیلایا جا سکے آپ کی دعاؤں کا طالب توصیق فہم مطل کتاب بگو کتاب بنیسی سکرهای جاییییییییییییییییی pad